موسیقی السلام علیکم محسوس ناظرین اکرام میں ہمائی محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے سے آپ کو یار وائی ڈیجیٹل پہ خوش آمدیت کہتا ہوں آج لیپ ٹاپ کا سیگمنٹ ہے اور آج آپ کی لائپ کاؤز ہوں گی حضب معمول اور آپ مجھے صحیح تاریخ پیدائی صحیح وقت پیدائی دیں گے تو میں اس کا تخمینہ لگاؤں گا باقی حتمی ذات اللہ تعالیٰ کیے اور کل سے میں ایک نئی چیز شروع کر رہا ہوں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں میں اسٹرلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ فلان زورڈی اقسائن فلان برج کے لیے یہ پروفیشن بہتر ہے پہلی قسطوں میں پہلے یہ چلیں گے اس کے بعد ان کے کونسے آرگنز کونسے باڈی پارٹس کا ان کو خیال لکھنا چاہیے کونسی چیز ان کو سوٹ کرتی ہے کونسا طریقہ علاج ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا کیا ان کے مائنس پوائنٹ ہیں کیا ان کے پوزیٹی پوائنٹ ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج تک اسٹرالوجی کے حوالے سے نہ کسی نے یہ کیا پہلی مرتبہ میں اس کے اوپر سٹیپ اٹھاؤں گا تو کل پہلا دن ہوگا اس کے حوالے سے تو کل کا پروگرام ضرور دیکھئے گا ٹوٹل پیورلی ایسٹرالوجی کے حوالے سے ایسٹرالوجی ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا باقی افسوس یہ کہ کل جو کوئٹہ میں ہاسا ہو اللہ تعالیٰ وہ ان کے لبائقین کو سب جمیل عطا کرے اور جو ظاہر ہے جو بیچارے بے گناہ اس حادثے میں شہید ہو اللہ ان کو جوار رحمت دے اور ظاہر ہے کر کون رہے دنیا کو معلوم ہے اب تو بتانے کی ضرورت نہیں ہمارے پڑاؤس کی یہ ایجنسیاں جو بیٹھی میں لیکن بہرحال ہر چیز کا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے نبرت آزما ہونے کی عوت اتا کرے گا آمین جی پہلے کالر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو جی السلام علیکم خاتون فرمائیے گا والیکم السلام ہم آئیے بھائی میں سلام علیکم سے بات کریں مجھے اپنی بچوں کے بارے میں پوچھنا ہے میری ٹوینس بیٹی ہیں آپ کوئی بھی ایک بیٹی کا پوچھے مجھ سے جلدی خاتون اچھ چلیں مجھے آلی ایمان خان کے بارے میں بتا رہے آپ کی جو آلی ایمان ہیں ان کی ڈیٹ آ برد بتائیے سکسین دسمبر سولہ دسمبر ون نائن نائن ایٹ اچھا بولی آپ ون نائن نائن ایٹ انیس سو اٹھانوے اور کتنے وجہ پیدا ہوئی ہیں اچھر اور مغرب کے درمیان میں خاتون پھر وہی مسئلہ اچھر اور پانچ کے بعد پانچ کے بعد یہ تو بڑا عجیب سا نہیں پانچ چار پانچ چار پانچ سے پانچ میں مغرب اثر اور مغرب پانچ سے پانچ میں میں آپ کے کہنے پہ ڈال لیتا ہوں اللہ کرے باقی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے میرے پنچ تن پاک کے سب کے کہاں پیدا ہوئی اسلام بار میں یہ سارا کھیل جو ہے نا خاتون یہ میتمیٹک سائنس ہے اس میں ہر چیز پرٹیکولر ایک اور ریٹ چاہیے جیسے سرجن کے بعد نشتہ نہ ہو تو وہ آپریٹ نہیں کر سکتا نا اسی طرح یہ اچھا اگر یہ آپ کی سابزادی ہے ہے تو بہت اچھی لیکن تھوڑی سی یہ غصے والی خاتون ہونی چاہیے دل کی بہترین ہے ان میں ذہانت بھی ہے یہ دوسروں کو بڑے اچھے مشورے دیتی ہیں لیکن اپنے ڈیسیشن میں ہمیشہ کنفیوز ہو جاتی ہیں آپ میری بات سنوئی ہے نا اچھا پلس ان کے ساتھ ایک چیز یہ بھی ہے تھوڑی سی ان کو ڈیٹیل بہت چاہیے ہوتی ہے یہ ہر چیز کے گہرائی میں جانے کی کوشش کرتی ہیں اب نائنٹی ایٹ کے حساب سے ابھی ان کی عمر تو اتنی نہیں ہوئی لیکن یہ کہ ان کی شادی کے لیے ذرا سا آپ کو سوچ بچار کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کی سابزادی کے منگلک دوش لگاوائے اور میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں ہو سکتا ہے میں صحیح ہوں میرا اللہ بہتر جانتا ہے مگر مجھے لگتا ہے ان کی پسندیدگی کے زمرے میں کوئی انسان آ چکا ہے آپ ان سے کنسل کر لیجئے گا یا پوچھ لیجئے گا بحیثیت ماں کے باقی یہ بچی اچھی رہے گی زندگی میں کامیابی اس کا مقدر بنے گی امکان یہ لگتا ہے کہ شاید اس کی شادی کے معاملے میں اس کی پسند یا محبت کا پہلو شامل ہوگا اب اس کے لیے ایک کام کیجئے تاکہ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جائیں آپ سکرین پہ نوٹ کیجئے یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں نمبر ایک تو یہ کہ خاتون آج کے بعد اس کو بولیے گا بلیک کلر بلکل نہ پہنے ہاں جو محرم الحرام کے تقدس کے حوالے سے پہنتے وہ بھی صرف اپنی مجالس تک محدود رکھیے گا اس کو مستقل نہ پہنے اور یلو کلر بھی آوائٹ کرے اور بلو کلر بھی آوائٹ کرے اب کرنا کیا ہے آپ نے اس کا ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالا چنا اللہ کے نام پہ اس کے ہاتھ سے صدقہ کرا دینا ہے کسی بھی مسلمان کو دے دیجئے ہر جمعہ رات کے دن تین پیلے بیسن کے لڈو تین عدد لڈو یہ اپنے ہاتھ سے کسی کو دے دیں اللہ کے نام پہ دوسرا خاتون اور درمیان میں یہ پڑھیں گی ایک ایک مرتبہ سورہ فاتحہ ایک مرتبہ سورہ خلاص ایک مرتبہ سورہ تا صرف سو مرتبہ مکمل استغفار یہ اپنے وظیفہ بنا لیں وزانہ اللہ تعالیٰ کے آگے سربت سجود ہو کے یہ وظیفہ پڑھیں انشاءاللہ ان کے تمام امور بہتری کی طرف جائیں گے اور اللہ کی کرم نوازی میرے پنجتن پاک کے صدق ان کی زندگی میں شامل حال ہو جائے گی بہت شکریہ خاتون نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام بی بی یہ میرے بھائی کی ڈیٹ آف برگ ہے چھبیس جولائی کونسی جولائی چھبیس ٹوئنٹی سکھ جولائی ٹوئنٹی سکھ جولائی وان نائن نائن فائیف انہیسو پچیانوے کتنے بجے پیدا ہوئے یہ صوبہ سبہ پانچ بجے پیدا ہوئے رحیم یار خان اچھا ایک منٹ دیجئے گا مجھے خاتون رحیم یار خان ایکسٹر آرڈنری ایکسٹر آرڈنری غیر معمولی طور پر ذہین آدمی آگے بڑھنے کا شوقین امن جستجوئے ایمبیشس بہت زیادہ ہے مگر تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہ ذرا وقت ان کے ساتھ وفا نہیں کر رہا ہر کام میں رکاوٹ ہر کام میں آبسٹیکلز پریشانی آ رہی ہیں گو کہ یہ تعلیم میں بھی بہتر ہو سکتا ہے مگر جو وقت چلنا اس وقت بہکم اللہ وہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اپنا بزنیس کے بارے میں میں سب بتاؤں گا آپ کو سب بتاؤں گا دیکھیں اس کو تین کاموں کو نہ کرنے دیجئے گا وائلیس چیزوں کا کام میٹھے رنگ کی اشیا کا کام کپڑے کا کام شروع کر لی ہے کپڑے کا کام اتنا سوٹ نہیں کرتا ہاں کپڑے کے کام میں اگر یہ اپنی لومیں لگا لیں تو وہ سوٹ کرے گا ان کو ہر وہ چیز سوٹ کرے گی جس میں آئرن اور لوہے کا دخل ہو یہ غور سے سنیے گا میری بات جس چیز میں بھی آئرن کا میٹل ہوگا وہ کام ان کو سوٹ کرے گا اور دوسرے نمبر پہ ان کو گاڑیوں کا کام موویبل پراپرٹی کا کام یہ چیزیں بہت سوٹ کریں گی ان کے لیے ایک صدقہ نوٹ فرما لیجئے ہر ہفتے کے شادی کا بھی بتاتا ہوں ان کی شادی کا امکان تھوڑا سا لیٹ ہوگا اور ہو سکتا ہے ان کی شادی بحکم اللہ دو ہزار انیس اور اکیس کے درمیان ہو جائے میں وقفے پہ جا رہا ہوں وقفے کے بعد پہلے آپ کے بھائی کے لیے صدقے بتاؤں گا اور وظیفہ اس کے بعد نیکس کال کروں گا خواتین حضرات ایک وقفہ اس کے بعد دوبارہ آپ کی کالز لے تو ہمائی محبوب آپ کو خوش شامدیت کہتا ہے پروگرام ستاروں کی بات ہمائیوں کے ساتھ کے حوالے تھے وہ خاتون جو وقفے سے پہلے مجھ سے گفتگو کر رہی تھی ان کے لیے میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہر ہفتے کے دن خاتون ناریل کے تکڑے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل تل کے لڈو گرمیاں ہو رہی ہیں تو کوئی لے گا نہیں تو ناریل کے تکڑے لے لیں آٹھ ان کا ہاتھ لگوائیں اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیجئے اور دوسرے نمبر پہ ان کو کہیں کہ ہر ہفتے آج ہی کے دن ایک پاک آلہ چلا کسی بھی غریب مسلمان کو اللہ کے نام پہ دے دیجئے اور یہ پڑھ لیں اور ان کا انشاءاللہ تعالی اسی سال چھ سات اکتوبر کے بعد بہتری شروع ہو جائے گی اللہ کے حکم سے اور پنجتن پاک کے سب کے اور ان کو کہیں صرف یہ اول و آخر درود ابراہیمی پانچ مرتبہ پڑھ کے درمیان میں پچاس مرتبہ حضبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اور پچاس مرتبہ مکمل استغفار جو ہے وہ پڑھ لیا کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی زندگی میں بہتری آ جائے گی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو السلام علیکم جی والیکم سلام بھائی بولیے گا جی میں عطاولہ بات کرنا ہوں کوہارٹی پکے سے جی بولی عطاولہ صاحب ڈیٹ اپ پر شادی کا بتا دی جگہ مجھے کیا کر دوں میں شادی کا بتا دی جگہ مجھے شادی کا بتا دوں پہلے آپ مجھے ڈیٹ اپ پر تو بتا دیں 27 مارچ 1994 7th مارچ 97 27 مارچ 27 مارچ اوکے 27 مارچ اچھا جب ذرا سا آواز میں پرابلم ہونا تو اردو انگلیش دونوں میں بول دیا کریں 27 مارچ 19 94 1994 کتنے بجے پیدا ہوئے آپ صبح 8 سے 9 کے درمیان چلیں مچ بیٹر ایک سیکنڈ کوہارٹ میں پیدا ہوئے آپ نہیں میں کرک میں پیدا ہوا گاؤں بانڈا دے اچھا میں آج آپ کا نام عطا اللہ ہے نا ہاں عطا اللہ صاحب آپ کسی کو پسند نہیں کر رہے خاتون کو نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں ابھی کی بات نہیں کر رہا دو ہزار سولہ سے اٹھارہ کی بات کر رہا ہوں یہاں آپ کسی کو پسند کر رہے تھے اگر سے سنیے گا ابھی کی بات نہیں کر رہا وہ ختم ہو جائے گا آپ کی محبت کی شادی نہیں ہوگی ارینج مہریج ہوگی ہاں یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کی وائب جو بنیں گی وہ خوبصورت خاتون ہوں گی اور جہاں تک آپ کی شادی کا تعلق ہے ایک چانس تو آپ مس کر گئے اب دوسرا چانس جو آ رہا ہے آپ کا یہ آ رہا ہے بھائی میرے دو ہزار انیس میں نہ کریے گا بیس اور اکیس کے بٹوین کریے گا یہاں انشاءاللہ العزیز اللہ کے حکم سور پنجھتن پاک کے صدقے آپ کی شادی ہو رہی گی اور ایک اور ٹپ دے دوں آپ کو وائٹ کلر پہنے سے آوائٹ کریے گا وائٹ کلر یعنی سفید کلر پہنے سے گریز کیجئے گا ماں سوائے عبادات کے علاوہ اگر نماز کے دیئے پہنا چاہ رہے ہیں تو وہ ایک ایگزمشن ہے ونہ نہ پہنیے گا کیونکہ جب بھی پہنیں گے آپ پہ نیگٹیویٹی کا انفلینس ہونے لگے گا اور باقی جو اللہ کا نام آپ کو آتا پڑھیں انشاءاللہ العزیز اللہ آپ کے لئے بہتر کرے گا اور میں نے آپ کو ٹائم فریم بتایا باقی کرنے والی ذات اللہ تعالی کی بہت شکریہ بھائی نیکس کولر سے بات کرائیے گا ہلو ہلو جی بولیے گا خاتم سلام علیکم سر جی بھالیکم سلام بولیے گا سر میں اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں اس کا نام ہے ریضا شاہ نام کو چھوڑ دیں نام کو چھوڑ دیں تیز جنوری انیس سو پنتالیس آپ نے فرمایا تیز جنوری تیز جنوری نائیٹی فائف نائیٹی نائیٹی فائف اور کتنے بجے پیدا ہوئی ہیں آپ کی یہ شام پانچ بجے اچھا کہاں پیدا ہوئی تھی یہ خاتم مردان میں آج مجھے لگ رہے ہیں ہمارے پختون بھائیوں کی کولے بڑی جلدی مل رہی ہیں صرف دو سال بات ملیا نہیں 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 میں رہا آپ سے پہلے بھی وہ پختون بھائی تھے تو آج اب میں اس کو اچھائی کے سنس میں کہہ رہا ہوں سر ٹھیک ہے سر سر یہ پچھلے پانچ سالوں سے بہت پریشان بہت بیمار رہی ہے یہ دو ہزار پانچ سال سے نہیں یہ بلکہ دو ہزار چودہ کے اکٹوبر کے بعد سے اس کا ڈسٹ اپ ٹائم چلا ہے اور اس کو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے حکوم سے ایک کام کر لیجئے اس کی بیماری ایسے اقدم جسے کہتے ہیں نا ہوا کی طرح غائب ہو جائے گی وہ یہ چھوٹی چھوٹی نو ہڈیاں لیں گوش کی مٹن ہو بیف ہو کوئی بھی ہو چکن نہ ہو چھوٹی چھوٹی گوش کی نو ہڈیاں لیں اس کے جسم سے لگائیں اور منگل والے دن آوارہ گلیوں میں جو گھومتے ہیں کتے ان کو ڈال دیجئے اور اس کو ریٹ کلر محرون کلر پنگ کلر یہ بالکل نہ پہننے دیجئے گا ٹھیک ہے سر اور دوسری چیز یہ ماشاءاللہ شکل کی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے اور اس کے چہرے پہ تل بھی ہونا چاہیے اس سائٹ پہ مو کی طرف اور پلاس جب یہ پیدا ہوئی تھی تو آپ لوگوں کے لیے زندگی میں خوشحالی کا باعث بنی یعنی اس کے پیدا ہونے کے بعد آپ کے گھر میں خوشحالی آئی اب لیکن اپنی ذات کے لیے سفر کرتی ہے اور ایک توڑ اور بتا رہا ہوں اس کا یہ آپ نے تخملنگا دیکھیں جن کو اردو میں تخمے رہاں کہتے ہیں تخملنگا دودھ میں ڈال کے دودھ میں ڈال کے ایک گلاس دودھ لیں تھنڈا دودھ لے لیں ایک چمچ تخملنگا اس میں ملائیں ہفتے کے دن اس کو بولیں پی لیا کریں اور ایک گلاس کسی اور کو پلا دیا کریں یہ ایک ایسا عجیب سا توڑ دے رہا ہوں آپ دیکھیں گے اس کی زندگی میں کہ ایسا میریکولس چینج آئے گا یعنی کرشماتی تبدیلی آئے گی اور ایک کام یہ کریے گا اول و آخر درود ابراہیمی تین دفعہ پڑھ کے درمیان میں اکیس مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ پھوک لے انشاءاللہ العزیز میرے پنجتن پاک کے ساتھ پہ اس کی صحت میں نمائع تبدیل ہونے لگے گی اور سر اس کی شادی کے بارے میں بھی کچھ بات آئے گی وہ بھی ہو جائے گی اس کے لیے شادی تھوڑا لیٹ ہونا بہتر ہے اور اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے ساتھ کے ذرا سی صحت بہتر ہوگی دیکھ لیجئے گا اس کا رشتہ آ جائے گا اللہ کے حکم سے بہت شکریہ بہن اب نیکس کالر سے بات کر رہے ہیں اس میں بولنا اتنا پڑتا ہے نون سٹاپ بولنا پڑتا ہے تو تھوڑا سا تھک جاتا ہوں جی بات کر رہیے گا ہلو جی اسلام علیکم جی والیکم سلام فرمائیے گا جی فرمائیے میری طریقے پیدہ ہے اٹھارہ سر بری سر تھوڑا سا آواز کے سور اور پچھ کو پڑھا دی گیا جی ایٹین فیبری اب آئی نا آواز ایٹین فروری نائنٹین ایٹی نائنٹین ایٹی آپ نے فرمایا نا جی صبح دس پہ گئے اور آپ کہاں پہ پیدا ہوئے جناب لاہور لاہور میں پیدا ہوئے ایک منٹ دیجئے گا مجھے اچھا جی یہ آپ کا چلہاں ہے سر ویسے تو آپ کا اللہ نے آپ کو اچھی شخصیت دی اچھی پرسنالیٹی دی گفتگو بھی اچھی ہے آپ کی مگر دو ہزار اٹھارہ سے آپ کی زندگی میں رکاوٹ پیدا ہونا چاہیے جہاں ختم ہوا سننا ہے آپ میری بات جی جی اچھا ان کو ہلڈ پہ رکھ لو میں آپ کو وقفے میں ہی فارغ کرتا ہوں خواتین و حضرات ایک وقفہ لے رہا ہوں وقفے کے بعد آپ کی کال زبارہ لے دوں پھر امائی محبوب آپ کو خوشحام دیت کہتا ہے جی کالر سے بات کرائیے گا ہلو 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 مجھے آواز دیں گا ہلو جی خاتون بولیے گا میں اندہ سے بات کر رہی ہوں جی ذرا زور سے اب با آواز بلند بولیے گا ہلو ہلو ہاں بولیے خاتون ڈیٹ آف برد بتائی جی جی سیون اکتوبر نائنٹین اٹی نائی آپ نے فرمایا سیون اکتوبر ون نائن ایٹ نائن آپ کتنے بجے پیدا ہوئیں رات آٹھ بجے رات آٹھ بجے کہاں پیدا ہوئی تھی آپ خاتون اسلام آباد میں اسلام آباد میں پیدا ہوئی تھی ایک مرد دیجئے گا اچھا جی یہ آ گیا آپ کا اور اس کو چندر ماں کی دشتہ خاتون آپ جو بھی ہیں زہچہ تو آپ کا اچھا ہے اگر آپ چاہتی تو بہت اچھی بینکر انجینئر بن سکتی تھی مگر انفورچنیٹلی دو ہزار بارہ جب سے چل آئے آپ کی زندگی میں زیادہ تر گراب جو جا رہا ہے وہ برائی کا جا رہا ہے آپ سننے ہیں آپ کی صحت سے آپ کو فکر لاحق ہوئی بھی ہے آپ کے کاموں میں رکاوٹ آئی بھی ہے آپ کا انرجی کا لیول بالکل ڈاؤن ہوا ہے اور دوسرا کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ آپ کے ساتھ کوئی انگیجمنٹ نہ ہو کہ جس میں آپ کو ٹینشن نہ آئے آپ سننے یہ خاتون دی دی میں سننے آج کے بعد دو کام کریے گا نمبر ایک تو آپ نے بلو کلر بلیک کلر وائٹ کلر بلو بلیک وائٹ یعنی سفید نیلا کالا یہ رنگ پینا چھوڑ دیجئے اور دوسری چیزیں جو بھی وائٹ ایور جو آپ کی جو بھی ضروری آتے ہیں جو بھی آپ کی خواہشات ہیں اگر میرے اللہ کا کرم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے تو آج پیپر پہ جا کے نوٹ کر لیجئے گا بحکم اللہ دو ہزار انیس کا اکٹوبر گزرے گا اور آپ کی زندگی ٹیک آف کرنا شروع کرے گی مگر اس سے پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ نے ایوری سٹڈے ہر ہفتے کے دن ایک پاو کالا چنہ اور آٹھ ناریل کے ٹکڑے اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی بھی مسلمان غریب کو دے دیجئے ایک پاو کالا چنہ اور آٹھ ناریل ناریل کے ٹکڑے نہیں ہوتے بزار میں ملتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے سلائسز جو ہوتے ہیں وہ چاہیں تو آپ چار کو آٹھ کر لیں توڑ دیں بیچ میں سے لیکن فگر آٹھ کا رکھ رہے ہیں آپ نے آٹھ ٹکڑے وہ اور ایک پاو کالا چنہ اللہ کے نام پہ گھر کی ماسی کو بھی دے سکتی ہیں آپ اور ہر پیر کے دن ہفتے کے دن خاتون اور ہر پیر کے دن آپ نے ایک پاو دودھ ایک پاو چامل اللہ تعالیٰ کے نام پہ کسی غریب کو دے دیں مسلمان کو دوسری چیز خاتون یہ کرنی ہے آپ نے اول و آخر درودِ ابنائیمی تین دفعہ پڑھنے درمیان میں کیا کریں تین سو مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم بررحمتِ کا استغیث اور سو مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمانو اور ہمنی اور تین کو صرف نیچے کی تعداد میں نو کی تعداد میں آپ نے سورہ کوسر جیسا رپیٹ کر دو اچھے میں کر دیتا ہوں آپ نے اول و آخر تین دفعہ درود پڑھنا ہے اور آپ نے تین سو مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم بررحمتِ کا استغیث سو مرتبہ پڑھنا ہے یا رحمانو اور ہمنی اور نو مرتبہ آپ نے سورہ کوسر جو قرآن پاک کی سب سے مختصر سورہ ہے اِنَّا عَتْوَا اِنَا قَلْ قَوْسَرْ وَالِ یہ پڑھئیے گا انشاءاللہ تعالی جو میں نے آپ کو ریمیڈیز بتائی ہیں وہ کر لیجئے گا اللہ نے چاہا تو میرے پنچتن پاک کے صدقے اسی سال کے اکٹوبر کے باس اپنی زندگی کو دیکھ لیجئے گا بہت شکریہ انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے مذہبت تبدیلیاں پیدا کرے گا جی نیکس کالر سے بات کرائیے گا ہلو 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 ٹائم ٹائم کتنا ہے ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اچھا نہیں پھر کالر پھل جائے گا تو خواتین حضرات کیونکہ کل کبھی آپ کو بتانا ہے دیکھیں نمبر ایک تو جو میں نے آپ سے کہا میں نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کل کا جو پروگرام ہے وہ پہلی قصد ہوگی وہ پھر مستقل کافی عرصے تک چلے گا اس کی قصدیں کوئی بیچ میں ہی ورٹ آگیا تو پھر ایک الگ بات ہے وہ ڈراؤپ ہو جائے گا لیکن وہ چلتی رہیں گی قصدیں تو پہلے مرالے پہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کون سے زورڈی ایک سائن کے لیے کون سے پروفیشنز جو ہیں وہ سوٹ کرتے ہیں اور ان کو لحاظ سے موضوع رہتے ہیں اور اس کے کیا فیکٹس ہوتے ہیں پھر یہ اس طرح بارہ بریوچ کا بتا کے پھر میں دوسری چیزیں ان کی بتاؤں گا آپ کو تو انشاءاللہ گھر بیٹے ساری اسٹالوجر ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے اور جو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کل سے میں شروع کروں گا صبح دس وجہ پروگرام دیکھنا نہ بھولیے گا دوسری چیز میں ہمیشہ آپ سے ارس کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ میری کوئی کنیکٹیوٹی نہیں ایون کے میرے پروگرام میں آپ ٹکر چلا ہے مستقل آپ کے سکرین پہ اس پہ اپروچ نہ کریں وہ دھوکے باز اور چیٹر لوگ بیٹھے ہوئے مجھ تک اپروچ کرنے کے دو ہی طریقے نمبر ایک ای آر وائی ڈیجیٹل پہ ہفتے کو صبح گیارہ سے ساڑھے گیارہ اور کل صبح دس سے ساڑھے دس آپ ملاحظہ کریں گے اس کے علاوہ پورے پاکستان میں میں صرف ایک جگہ بیٹھتا ہوں جہاں میرا آفیس ہے جو پرائیوٹ اور کمرشل کنسلٹیشن کے لیے وہاں کا نمبر ہے 35685021 35685021 اور دوسرا نمبر ہے 356855501 تو جو لوگ پرائیوٹ کمرشل کنسلٹیشن چاہتے ہیں وہ ڈھائی تین بجے سے آپ کال کریں وہاں پہ میرے ہوتل پی سی ہوتل کرانچی جا میرا آفیس ہے وہاں پہ آپ فون کریں گے میرے اسسٹنٹ سے اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور اوورسیز لوگ جو ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ جب آپ میرے نمبر پہ صرف انہی دو نمبر پہ کال کیجئے گا کال کریں گے تو آپ میرے اسسٹنٹ سے کہیں گے کہ ہمائی صاحب کو اسکائپ پہ آئی ایمو پہ ووٹس اپ پہ بوٹم پہ کسی بھی آئی ڈی پہ ایک نظر دکھا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اتمنان ہو جائے اور مجھے بھی اتمنان ہو جائے تو خواتین و حضرات کل انشاءاللہ العزیز صبح دس بجے نہ دیکھنا بھولیے گا پروگرام اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والا لمحہ میرے وطن عزیز کے لیے خوبصورت مسررہ تامیز ہو اور میرے رب جو میرے ملک کے لیے برا سوچتے ہیں یا برا کرتے ہیں یا برا چاہتے ہیں ان کو اپنی جلالیت اور اپنی قاہریت سے انشاءاللہ مٹا دیں یہ جو دور آپ کے نام ہیں جبار و قاہر یہ کائنات کو ملیہ میٹ کرنے کے لیے کافی ہیں تو اللہ تعالیٰ جو پاکستان کے دشمن ہیں ان پہ تیرے یہی دو ناموں کا اثر ہونا چاہیے اور جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں اور اس وطن کے چاہنے والے چاہے وہ کسی بھی جگہ سے تعلق کسی بھی پیشے سے تعلق رکھتے ہو اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمانیت اور رحیمیت کا بہت چھار کرتے ہیں آمین ہمائی محبوب کو کل صبح دست وجہ تک کے لیے اجازت دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ کی امان اللہ موسیقی